بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کچھ کا روبار ہے انشاءاللہ جو بہت پیدا مند ہے تو آپ کے سامنے وہ پیش کر رہے ہیں سب سے پہلے جو ہے سبزیوں کی کاشکاری پالا لچھی ہو گیا قدو ہو گیا بروکلی بنگو پی کیرہ وغیرہ تمام سبزیاں ہے جو دنیا کے ہر حصے میں کائی جاتی ہے اور دنیا کے ہر حصے میں اس کو کاش بھی کیا جا سکتا ہے اسے ظاہر ہوتا ہے کہ سبزیوں کی ایک بہت بڑی منڈی ہے لہٰذا اگر آپ زری فصل کی کاشکے کاروبار شروع کرنے کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اپشن ہے کہ اس میں سے ایک سبزی کی کاشکاری میں آپ جائے اور خوب پیسے کمائیں دوسرا آئیڈیا جو ہے وہ ہے مشروم فارمنگ مشروم فارمنگ کا نوجوانی کے لئے جو کاروبار ہے ان میں سب سے زیادہ منعپا بخش زری کاروبار ہے جو تقریبا تین ہفتے کا کام ہوتا ہے تقریبا جی ہاں آپ نے صحیح سنا اور اس میں اچھے جو بیار اور نامیاتی مشروم ہے اس کے مانگ بہت زیادہ ہے رسٹورانٹ میں اس کی مانگ ہے جو جی کرٹیٹ پیفل ہے تو ان میں اس کا ڈیمانڈ موجود ہے بقیدہ یہ آن لائن جو ہے آپ سے خوب جو ہے اس کی سیل ہو سکتی ہے بلکہ آن لائن جو ہے آپ پورے دنیا میں اس کو سیل کر سکتے ہیں اور یہ کمرے میں ہیں اس کو آپ کاش کر سکتے ہیں اور اس کے طریقے جو ہے یوٹیوب پر پڑے ہوئے ہیں ہم نے بھی اس پر ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہے آپ اس سب طریقے جو ہے آسان طریقے ہیں آپ معلوم کر سکتے ہیں اور اس کا پسل بھی جو ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں پاکستان میں حاصل کر سکتے ہیں سب جو ہے یوٹیوب پر آپ اس کا سرچ کریں کیلوہ جو ہے آپ کی علاقے میں اگر کسان ہے تو ان کے لئے ٹرانپورٹیشن زیادہ تر کسانوں کو درپیش چلنجوں میں سے ایک ان کی کیتی کی پیداوار جو ہے وہ منڈی تک پہنچانا ہوتا ہے تو اس کی نقل عمل کے ذرائع کی جو ہے کمی ہوتی ہے تو آپ پارم ٹرانپورٹ کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں تاکہ کسان اس کی عوض آپ کو فیز دے سکے اور ان کے ضروریات پورے ہو سکے اور اس میں جو ہے آپ کو مدد مل سکے بس کی مطابق جو ہے وہ ٹرانپورٹ آپ مہیا کر سکتے ہیں آپ ٹریکٹر لے سکتے ہو آپ جو ہے اس طرح پیک اپ لے سکتے ہو آپ جو ہے ڈائنا لے سکتے ہو کچھ بھی آپ کر سکتے ہو مگر ان کو یہ سہولیات آپ پراہم کر سکتے ہیں اس کے لئے جو ہے لائیو سٹاک جو ہے جو مویشیا ہے ان کے لئے ایک ہاؤس کنسٹرکشن پولٹری ہاؤس دیری پارمنگ اس طرح دیگر پارمنگ کی جو ہے ڈانچیں آپ تعمیر کر سکتے ہیں آپ جو ہے عمارت کڑی کر سکتے ہیں کاشکار جو ہے اپنے مویش اس میں پال سکے اس کے لئے استعمال کر سکے دیری پارمنگ کرے خرگوش پارمنگ کیلئے کسی بھی جانوروں کے پالنے کے لئے آپ عمارت بیلڈنگ جو ہے آپ کنسٹرک کر سکتے ہیں اور اس میں خوب پاسے آپ کما سکتے ہیں پیسیو انکم کی طور پر جو ہے آپ لگاتار مسلسل آپ کی نسل جو ہے اس سے کھا سکتے ہیں اس کے لئے ایک اور کا روبار ہے وہ ہے پولٹری کا سامان تیار کرنا پولٹری ایکویمنٹ منوپیکچرنگ اس میں جو ہے آپ ہنرمن کاریگروں سے جو ہے وہ آپ استفادہ کر سکتے ہیں جو پولٹری پارم پر درکار مختلف آلات تیار کرتے ہیں ویلڈر سے کارپینٹر سے الیکٹریشن وغیرہ سے آپ مدد لے سکتے ہیں آپ پولٹری کے آلات تیار کر سکتے ہیں اس کے لئے جو ہے چکن اور آنڈے جو ہے اس کی ڈرسٹریبیوشن کا بیزنس اس میں بنیادی طور پر پولٹری پارم اور کنزیومر جو سارے پین ہیں جو کلائنٹ ہے اس کے مارکیٹ کی درمیان پرخ ختم کرنا یہ بہت منابع بخش ہے اسے شروع کرنے کے لئے نظبتاً کم از کم معمولی رقم سے آپ شروع کر سکتے ہیں صرف چکن اور آنڈے یا دونوں پر آپ توجہ مرکوز کر سکتے ہیں آپ پولٹری پارمر ان سے ملتے ہیں ان کا سٹاک خریدتے ہیں انہیں مارکیٹ میں توک فروش اور ریلٹیل پر بیچنے والوں کو ان کو دیتے ہیں ان پر فروش سیل کرتے ہیں اس کے لئے کوئی خاص مارد کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کے مارکیٹنگ کے صلاحیت اور کام کرنے والے گاڑی کی آپ کی ضرورت ہوگی یوٹیوب پر اس کو جو ہے پروموٹ کرنے کے اور اس کو جو ہے مزید پالش کرنے کے آپ کو آئیڈیا سکاپ ہی ملیں گے اس طرح جو ہے پرٹریلیزر یعنی کاتھ کے تقسیم کاری ہے اس کی ڈرسیبیوشن ہے یعنی آپ لوگوں کے مٹی کو جو ہے اچھا یعنی انہوں پر بخش کرنے کے بارے میں آپ یہ آئیڈیا رکھتے ہیں تو آپ کاتھ کے تقسیم کا کاروبار شروع کریں کاتھ کے سنت کا حصہ جو ہے وہ بنے کو انجائے کرے کسی بھی جگہ سے مصنوعات کے مناسب انتخاب کے ساتھ تقسیم کا کاروبار آپ ان کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں اپنے خریداری کے معاملے میں بھی درامت جو ہے وہ بھی کر سکتے ہے اور لوگوں سے لے سکتے ہے اور کاتھ کی تقسیم پھر آگے کسانوں کو آپ دے سکتے ہے تو جو بھی ذریعہ آپ منتخب کرے آپ کا سٹارٹ اپ ہے اس کے بجٹ پر آپ کائن حصار ہوگا توڑے سرمایہ سے بھی شروع کر سکتے اور زیادہ سرمایہ سے بھی آپ شروع کر سکتے ہے تو اس میں بھی کافی بچت ہے اور کافی پیدا ہے اس کے جو ہے استعمال کرے یا نہ کرے یعنی کیا چیزیں اس میں استعمال کرے مٹی میں ملائے کیا نہ ملائے اور اس کیلئے مٹی کی بیماری ہے کہ نہیں ہے پھر اس کا علاج کیا ہوگا تو اس آپ نیٹ پر سرچ کرے آپ اس میں سرمائے کاری کریں گے تو یقینا انشاءاللہ اس سے آپ کو پیدا ہوگا اگریکلچر کنسلٹنگ زراج سے متعلق مشورے دینا دیگر مشاورت خدمات کی طرح زراج سے متعلق مشاورت کی ضرورت یقینا آنے والے دنوں میں بڑھتی رہے گی اور اس کی توقع زیادہ ہے اس میں جو تجربہ کار لوگ ہیں جو تعلیمیاب تعلیوگ ہیں جو نولیج رکھتے ہیں اور کسی خاص پیلڈ میں رکھتے ہیں تو ان کے لئے چانسز بہت زیادہ ہے اور وہ صرف یوٹیوب پر اس کے منتعلق معلومات دے تب بھی ان کو یوٹیوب کی ذریعہ پیسی مل سکتے تیار کرنا اس کی پروڈکشن اس کو پیدا کرنا اس کی پیدا وار یہ کروار چھوٹے پیمانے پر منو پکچرنگ ہے بقیدہ سین کر سکتے دستریبیوشن کر سکتے تو کوئی بھی ایک روبر شروع کر سکتا ہے اور بہت زیادہ پیسہ اس میں آپ کما سکتے ہے یعنی معیشوں کا پود تیار کرنا بکریوں اور گائیوں کے لئے چھارا کاشت کرنا چھارا کوئی بھی خوراک خاص طور پر پلتو جانور جیسے مرگی گوڑے گائے بکری وغیرہ معیشوں اور بکریوں کو کلانے کے لئے جیستیمال ہوتی ہے تو اسی اسطلاح سے مراد جانور کو دی جانے والے خوراک ہے بجائے اس کے کہ وہ آپ نے لئے چھارا کاتے ہے آپ اس کے لئے چھارا تیار کریں یہ چھارا لوگ آپ سے لیں گے اور آپ خرید دیں گے اور آپ کو کافی پیسے اس میں بچیں گے کمپوسٹ بنانا نامیاتی کات بنانا کمپوسٹ کے طریقے باقاعدہ پڑے ہوئے یوٹیوب پہ بنا کوئی مشکل نہیں ہے تو بہت آسانی سے آپ پیسے کما سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پیش پارمنگ ہے تو وہ بھی آپ شروع کر سکتے ہیں کمرشل پیش پارمنگ کا کاروبار بہت ہی مونا پبخش سرمایہ کاری ہے بہت ہی مونا پبخش کاروبار ہے اور اس میں سرمایہ کاری کر سکتے ہے جو سال کی کسی بھی وقت لگ تار پیس آپ حاصل کر سکتے جدید تقنیق اس میں آپ اپلائی کر اور آپ کے پاس اپنی جگہ ہو درمیانہ سرمایہ سے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں جو بے ترقہ آپ کی بس کی مطابق ہو تو اس میں آپ پس لگانے کے اور لگا سکتے پودے تو آپ اپنے پودے لگانے کی خدمات شروع کریں اور اپنی علاقے کے دوسرے کیسان یا کاشکار کے ساتھ آپ کام کریں ان کے لئے پارم لگا ہے اور ان سے بدلے میں چارج پیسے اصول کریں کیسان کیلئے آپ ایجنسی بنائیں یعنی پیپر ورک کیلئے اس سے بھی آپ ایسے کما سکتے ہیں کہ پڑے لگے نہیں ہوتے کم درجے والے ہوتے اور لیور والے ہوتے تو لکھائی وکھائی سے اتنے معنوس نہیں ہوتے اتنا اس کو جانتے نہیں ہے تو اگر آپ پڑے لگے ہو تو آپ ایک جنسی کھول سکتے ہو کسانوں کو آسانی سے اور تیزے سے جو 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 پڑے لے مزدور ہو پارم پر پر مرات چل رہے ہو ان سے کافی پیسے آپ حاصل کر سکتے ان کے لئے رسیدے بنا کر تو دیکرمنٹیشن کا کام کر کے آپ پارمر کے لئے پیسے کم سکتے ہوں شہد شہد کی مکیو کا اپنا پارم رکھنے کی ضرورت بلکل نہیں ہے بس آپ کسانوں سے شہد خرید اور پھر آپ اس کو بیج دے رہے اور اس کو پھر کچھ مناپہ رکھ کے آپ آگے بیج سکتے ہیں اگر آپ کی علاقے میں کسان لوگ شہد کا کام کرتے ہو ان کے پاس چھتے مدتی پیداوار کاروبار کے تشکیل کا انحصار وہ زمین کی مغدار کو بڑھانے پر ہوگا جس براب درخت کی کٹائی کر سکتے ہے اور مسلسل دوبارہ پھر لگا بھی سکتے منظم طریقے سے تو اس طرح اگر آپ لکڑی کے جلدی اگر آپ پروڈکشن کریں جلدی بیج کر اس کی علاوہ تری سیڈ سپلی درخت کے جو بیج ہے ان کی پراہ میں مختلف درخت کے بیج جو جمع کر سکتے ہے اور لوگوں پر بیج سکتے ہے تو یہ بہت زبردست کام کاروبار ہے لوگ آپ سے آن لائن بھی پرچیس کریں گے اور آپ لائن میں آپ سے لیں گے کیونکہ یہ لوگوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے تو یہ کاروبار بھی اگر آپ کر سکتے ہو بیج تو بہت زبردست کام ہے زریعی آلات کا کرایا آپ اس طرح جو آلات جو زرات میں استعمال ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس سرماعہ ہے تو آپ خرید اور وہ اگرکلچر ایکوپمنٹ پھر آپ سامان کسانوں کو دے سکتے ہیں یا لیس پر آپ دے سکتے ہیں اور اس کے بدلے آپ رینٹ حاصل کر سکتے ہے پائزہ حاصل کر سکتے اس کے علاوہ پلوک جیم جلی پروڈکشن جیم جلی کے پیداوار کاروبار مارکیٹ میں بہت بڑا موقع ہے سب سے اہم بات ہے کہ پیداوار عمل اتنا پیچیدہ بلکل نہیں ہے اور اسے چھوٹے پیمانے پر آپ شروع کر سکتے اس نہیں ہے تو آپ یہ کر سکتے ہے بیرون ملک آپ اس کو بیچ سکتے ہے اور کسان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا ان سے جتنے میں لیتے ہو کئی کئی گھنہ اس سے زیادہ سیل کر سکتے ہو پھول پروشی بہت منا بابش ذرات کی کروار میں کائیڈیا ہے کاشکار ہوتے ہے اگر آپ کی علاقے میں ہو تو یہ کروار آپ شروع کر سکتے اور اس آن آپ کے ساتھ شیئر کر دیں امید ہے آپ پسند آئے ہوں گے اس کے لئے مزید سرچ کریں تو کافی ویڈیو اور مواد ملے گا دعا امیاد رکھیں جزاک اللہ سلام